السلام علیکم دوستو آپ کا بیلکم ہو گیا آپ کے اپنے چینل پر دیس لائے ہوئے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کہہریت سے ہوگے دوستو اس چینل پر جو گاڑیاں فارسل ہوتی ہیں ان کے بارے میں ریویو لے کر میں آذر ہوتا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ انہی گاڑیاں کا ریویو لے کر آؤں جو کنڈیشن وائد بلکل صاف ہوں مین ایکسیڈنٹس نہ ہوں اور میکنیکل حاصل بھی گاڑی بلکل فٹ ہو تاکہ جو بھی بیک گاڑی پرشیز کریں تو وہ گاڑی ان کے لئے فائدہ مند ہو دوستو آج اس گاڑی کا ریویو لے کر آذر ہوا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایس ٹی آر ایس دوستو شہدہ ہے جو کہ فارسل ہے اس گاڑی کے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ میں آپ کے سوڈیو میں بتاؤں گا اس گاڑی کی قیمت لوکیشن اور اونر کا موبائل نمبر بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اس لئے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس گاڑی کے بارے میں جتنی بھی مولمات ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے جان سکیں تو دوستو جلیے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی آپ یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایس ٹی آر ایس دو سو چودہ ہیں جو کہ فارسل ہے اس گاڑی کے اگر مارڈل کی بات کریں تو یہ گاڑی دوزار سات مارڈل ہے یہ گاڑی دوزار بارہ میں لاہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے اس گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں سب اوریجنل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس بھی اپ تو ڈیٹ ہے اس طرح اگر گاڑی کے فائل کی بات کریں تو گاڑی کی جو اوریجنل فائل ہے وہ بھی اونر کے پاس موجود ہے دوستو اس گاڑی کے اگر بارڈی کنڈیشن کی بات کریں تو گاڑی کی بارڈی کنڈیشن میں آپ کو الکی پول کی ٹچنگ ملے گی اس کے علاوہ باقی گاڑی بلکل اپنی جینول آلت میں موجود ہے انٹیریر سے گاڑی کا جو کلر ہے وہ بلکل جینول آلت میں موجود ہے گاڑی کے اگر فرنٹ کے بات کریں تو گاڑی کا فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا فرنٹ سے جو کلر ہے وہ بلکل جینور ہے دوبارہ ریپینٹس نہیں کیا گیا اس طرح اگر گاڑی کی بیک سیٹس کے بات کریں تو گاڑی بیک سیٹس سے بھی بلکل اپنی جینور آلت میں موجود ہے گاڑی کا بیک سیٹس سے جو کلر ہے وہ بھی بلکل جینور ہے اس کو دوبارہ ریپینٹس نہیں کیا گیا اس طرح دوستو اگر گاڑی کے سیٹس کے والے سے بات کریں تو گاڑی کے سیٹس پر آپ کو تھوڑی ہلتی بھول کی ٹیچنگ ملے گی اس کے علاوہ باقی گاڑی بلکل اپنی جینرل آلت میں موجود ہے اس طرح گاڑی کا جو شت کا کلر ہے وہ بلکل صوفیسز اپنی جینرل آلت میں موجود ہے گاڑی کے شت پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلہ بھی لگایا گیا ہے جو کہ ایکسٹر سمان رکھنے کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ گاڑی انی سیٹل پاس ہے اس کے لئے جو ایکسٹر سمان ہے وہ شت پر رکھنے کے لئے جنگلے کی سولت بھی موجود ہے دوستو ویڈی آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک بزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے بڑیٹ آپ کو ملتی رہے تو دوستو چلیے ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں دوستو اگر گاڑی کے انجن کے والے سے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو 2.7 پیٹرول انجن میں ملے گی جس کے ساتھ سی این جی بھی انسٹال ہے اس طرح اگر گاڑی کے ٹرانسمیشن کے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ملے گی اس گاڑی کے انجن اور ٹرانسمیشن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے میکینیکل ہاں سے گاڑی بلکل فٹ ہے بس یہ گاڑی آپ نے پرچیز کرنی ہے اور چلانی ہے اس طرح دوستو اگر گاڑی کے ٹائر کے والے سے بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہیں وہ آپ کو بلکل نیو ملیں گے اس طرح گاڑی کے اگر ریم کی بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو جینور ریم میں ملے گی اس طرح اگر ویلک اپ کی بات کیجئے تو گاڑی کے جتنے بھی ویلک اپ میں وہ بلکل نیٹن کلین آلت میں موجود ہیں دوستو اگر گاڑی کے ایسی کے والے سے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو ڈیول ایسی میں ملے گی اس گاڑی کا جو ایسی ہے وہ بلکل چیلڈ آلت میں موجود ہے گاڑی کے ایسی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے دوستو آپ اگر گاڑی کے انٹیریر کے بات کریں گاڑی انٹیریر سے بلکل نیٹ ان کلیر نالت میں موجود ہے گاڑی کے ڈیچپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نیٹ ان کلیر نالت میں ہے سیفٹی فیکچر کی بات کیجئے تو اس گاڑی میں آپ کو ایر بیک کو اپشن بھی مل جاتا ہے سٹوریئے سسٹم کے اگر بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو افٹر مارکیٹ انٹی ڈی کatlیر پیٹ بھی مل جاتا ہے دوستو اگر گاڑی کے باقی فچز کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز اور پاور میرے ملیں گے اس طرح اگر گاڑی کے بریک کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو یہ بھی سپرک ملے گی اس طرح دوستو اگر گاڑی کے سیٹ کے والے سے بات کریں تو گاڑی کی جتنی بھی سیٹس ہیں وہ بالکل جینورن ہیں اور اس گاڑی میں جینرل سیٹس انسٹال کی گئے ہیں اور اس گاڑی کی سیٹس کی جو پوشنگ ہے وہ آپ کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور گاڑی کی جتنی بھی سیٹس ہیں وہ بلکل آپ کو زبرتہ سالت میں ملیں گی دوستو آپ اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی تلاغنگ سیٹی میں موجود ہے تو اگر جس بھائی نے بھی یہ گاڑی پرچیز کرنی ہے یہ چیک کرنی ہے اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن سیل سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے اٹھا دیا جائے گا جس بھائی نے بھی یہ گاڑی پرچیز کرنی ہے تو وہ اونر کے ساتھ ڈریکٹ ڈل کر سکتے ہیں دوستو اگر گاڑی کی قیمت کی بات کی جائے تو اونر کی طرف سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ 23,95,000 روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگرز ایک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ آدھر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ